اسلام علیکم ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستانی ڈراماز کے بارے میں بات کریں گے جو ہر لحاظ سے پسند کیے جانے کے لائک ہیں یہ ڈراماز جس نے نہیں دیکھے انہیں لازمی دیکھنا چاہیے اور اگر آپ نے یہ ڈراماز ابھی تک نہیں دیکھے تو آپ نے بہت کچھ میس کیا ہے انکل عرفی نائنٹین سیونٹی کا ڈراما تھا جو اپنی مینی فل کمیٹی اور ایموشنل ٹویسٹ کی وجہ سے بہت مشہور ہوا خدا کی بستی نائنٹین سکسٹی نائن اور نائنٹین سیونٹی فور کا ایسا اکنومک ڈراما سیریل ہے کہ اس جیسا ڈراما آج تک نہیں بنا شوکر صدیقی کے علاوہ فیض احمد فیض اور جمال الدین علی جیسے انٹلیکچول نے اس ڈرامے کا سکریپٹ لکھا شاہ سوری نائنٹین سیونٹی میں ائر ہوا یہ حسینہ موئی کا پہلا ڈراما تھا یہ ڈراما مضبوط پیغام اور انٹرٹینمنٹ ویلیو کی وجہ سے کلاسک کونسیڈر ہوتا ہے علیف نون نائنٹین سیونٹی اور نائنٹین ایٹی میں ائر ہونے والی ایسی کومیڈی سیریز تھی جس نے ویورز کو ایک میننگفل وی میں انٹرٹینڈ کیا اس ڈرامے میں سیڈ پرسن کے ساتھ ساتھ کومیڈ ایکسپیرینس بھی تھا رفیق خوابط اور کامریز بھی اس ڈرامے میں پلے کرنے والے لیڈ رولز کی ایسی چھاپ لگی کہ لوگ ان کے اصل نام بھول گئے وارس نائنٹین سیونٹی میں ائر ہونے والا ایک ایسا ڈراما تھا جو اپنی پاپولیرٹی کی وجہ سے بار بار پی ٹی وی پر لگایا گیا وارس کا سکریپٹ امجر سلام امجر نے لکھا تھا اور اس اصد تھاکر غزمفر نے ڈریکٹ کیا تھا ڈراما سیریل انکہی نائنٹین ایٹی ٹو میں ائر ہوا لیکن ابھی بھی اس ڈرامے کو ایک کلاسک کانسیڈر کیا جاتا ہے یہ ڈراما حسینہ موئی نے لکھا اور اس کو شویب منظور نے ڈریکٹ کیا تھا سونا چاندی نائنٹین ایٹی ٹری میں ائر ہونے والا ایک ایسا فیملی ڈراما ہے جو ویوگرز میں بہت مشہور ہوا اس کا سکریپٹ منیر بھائی نے لکھا اور راشر ٹار نے اسے ڈریکٹ کیا ڈراما سیریل تنہائیاں حسینہ موئی کا لکھا ہوا ایسا ڈراما ہے جس نے ویوگرز کو ہنسایا اور رایا بھی نائنٹین ایٹی پور اور نائنٹین ایٹی پائیو میں ائر ہونے والا ڈراما اندھیجہ تو جانا ایک کلاسک کونسیڈر ہوتا ہے اور باقی سب ڈراماز کی طرح یہ ایک بہت مزاہیہ ڈراما تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے پاکستانی ڈراماز کی بات ہو اور دھوک کنارے کا نام نہ لیا جائے دھوک کنارے کا سکریپٹ حسینہ موئی نے لکھا تھا اور اسے سہر کازمی نے ڈریکٹ کیا یہ ڈراما نائنٹین ایٹی سیون میں پی ٹی وی پر ایر ہوا آنگن ٹیڑا انور مسود کا لکھا گیا تنزو منزا والا ڈراما تھا جسے ابھی تک لوگ بھولے نہیں سکے بھولا نہیں سکے اس ڈرامے کو سغیر بٹ نے ڈریکٹ کیا تھا اور یہ ایٹین ایٹی سیون میں پی ٹی وی پر ایر ہوا نائنٹین ایٹی نائن میں ڈراما سیریل جو گلوس ایسے بہت سے ڈراماز میں سے ایک ہے آج بھی اتنا گوڈ فیلنگ ہے جتنا پیلے ڈریکٹ ہونے سے تھا جو گلوس ایسے پریزنٹ اسکیب کی سٹوری تھی اسے شوکر صدیقی نے لکھا تھا اور کازم پاشا نے ڈریکٹ کیا تھا نائنٹین نائنٹین میں ایر ہونے والا ڈراما سیریل کرو بھی مست واج پاکستانی ڈراما ہے نائنٹین نائنٹین ون میں ایر ہونے والا ڈراما سیریل گیسٹ ہاؤس کسی ڈراما سیریل سے پیچھے نہیں ہے نائنٹین نائنٹین تری میں ایر ہونے والا نجات ایک ڈراما سیریل تھا جو ضرور دیکھنا چاہیے ماوری ایک اور ایسا ڈراما تھا جو آج تک لوگوں کو یاد ہے یہ ڈراما نائنٹین نائنٹین تری میں ایر ہوا نائنٹین نائنٹین تری میں ایر ہونے والا ڈراما دشت ایک لاؤ سٹوری سے کچھ بہت زیادہ تھا یہ بھی ایک مننگ فل اور انٹرٹینڈ ڈراما تھا رنگ روادی نائنٹین نائنٹین کا ایک اور مشہور اور بیسٹ پلے ہے نائنٹین نائنٹین پور میں ایر ہونے والا ڈراما سیریل دھوہاں کی شہرت تو سب واقف ہیں بندھن ایک اور ایسا ڈراما ہے جو ضرور دیکھنا چاہیے علیف بروج کلیفہ میں بہت پسند کیے جانے والے ڈراما میں سے ایک ہے درمیان میں کچھ سال ایسے آئے کہ پاکستانی ڈراماز کا سٹنڈر پیلے جیسا نہ رہا لیکن پھر پاکستانی ڈراماز کا بول والا ہوا دوہزار آٹھ میں ایر ہونے والے ڈراما سیریل دو راہا جو زہرہ احمد نے لکھا تھا جو ایک مارڈرن کلاسک ڈراما تصور ہوتا ہے ملال دوہزار آٹھ میں ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا یہ بھی مشہور ڈراماز میں سے ایک تھا میری ذات زرہ بنشان امام احمد کا ایک وہ ڈراما ہے جو دوہزار نو میں ایر ہوا لیکن آج تک لوگ اسے دیکھتے اور پسند کرتے ہیں تینکی ویورز آپ کے ہماری ویڈیوز دیکھنے کا پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائی کریں لائک کریں اور شیئر کریں تینکی ویورز آپ کے ہمارے چینل کو سبسکرائی کریں